میرے سامنے ہم نور الحدر شاہ کے بیٹھی ہیں ان کا نام لینا چاہوں گی جو نظم وہ آج کل لکھ رہی ہیں یا جو ٹی وی کے لیے ڈرامے انہوں نے لکھ دیئے جو بہت سو پہ بڑے بار گزرے ہیں اور اس وقت پسندیدہ ڈراما وہ ہے جو عمیرہ احمد لکھے ہیں یا خلیل الرحمان قمر لکھے ہیں آپ سوچئے کہ ریٹنگ کا کیا اعتبار ہے اگر اس ڈرامے میں عورت کو ایک تھپڑ پڑتا ہے تو بہت اچھا ہے اور اگر دو پڑتے ہیں تو بہترین اور اگر تین پڑتے ہیں تو بے مثال ساس زہر دے دے تو کیا دے تو بھی صحیح آپ سوچئے کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کی کہانیاں ہیں ہم تو نہیں مانتے اس کو ہم بہت آگے آئے ہم بہت آگے آئے لیکن جو آگے نہیں آ پائے وہ ہمیں پیچھے گزیڑتے ہیں مسئلہ یہ ہے وہ آگے 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 اپنے مرتبے میں اپنے منصب میں اپنے علم میں اپنے اختیار میں اپنے اقتدار میں اور نہیں آگے آنے پائے تو اپنی فہم میں اپنے احساس میں اور اپنے شعور میں اس لیے کہ اس میں فائدہ بہت ہے اور آپ دیکھئے کہ دنیا بھر میں جو طاقت اور قوت کا بہترین فارمولہ رہا ہے کہ جس کو کسی طرح سے طاقت مل گئی ہے وہ پھر کسی دوسرے کی حیثیت ماننے کو تیار نہیں ہوتا وہ سیاسی ہو معاشی ہو معاشرتی ہو تہذیبی ہو اور یا تخلیقی شعور کی بات میں اس موضوع کے لیے میں اس لیے بہت خوش ہوں کہ تخلیقی شعور سے انکار ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وجود کو مان رہے ہیں آپ انکار اسی چیز کا کرتے ہیں جو آپ کی آنکھ کے سامنے ہوتی اقرار کرنے کی حمت نہیں تو انکار کر دیجئے اور انکار میں بڑی بڑی طاقت ہے آپ صاحب علم ہیں آپ صاحب تجربہ ہیں آپ صاحب حیثیت ہیں میں اپنے ان لوگوں دوستوں کو بھی جانتے ہوں تو پھر فیصلہ کر لو شعر لکھنا ہے یا اس گھر میں رہنا ہے کیسا اچھا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ صدیوں سے آرہا ہے آہستہ آہستہ چل کے آرہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ شعر کہنے کو منع وہ کرتے ہیں جو خود شعر پڑھنے سکتے ہیں شعر پڑھنا بزارتے خود ایک تخلیقی فن ہے جو صحیح شعر نہ پڑھ سکے اس سے کہیے کہ خاموش رہیں تو بہتر میری ایک گزاری شوہر بھی ہے کہ انکار کون کرتا ہے اب آج کل کسی کی مجال نہیں ہے کہ کشور ناہید کی نظم چھپ نہ سکے یہ انکار تو اب نہیں ہو سکتا کسی کی یہ مجال بھی نہیں ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے میں سوال جواب کے وقت میں آپ کے پاس آؤں گی سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گی دوسری بات یہ ہے کہ انکار کی ایک صورت یہ بھی ہے کبھی کبھی اچھا لکھ لیتی اور بہت دفعہ جب ہم دونوں کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو وہ میرا خیال ہے جسے وہ شیر میں ڈال دیتی کیا بات کیا بات ہے سرقہ کسے کہتے ہیں چوری کسے کہتے ہیں یہ تو ڈاکہ ہے یہ تو ڈاکہ ہے نہ چوری ہے نہ سرقہ ہے کہ آپ خیال پر بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھیں گے نوولوں میں ڈراموں میں اور نظم تک میں سوال یہ آتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں سوچا پابندی جو ہے وہ لفظ پر نہیں ہے پابندی جو ہے اس کے نشر ہو جانے پر بھی نہیں ہے پابندی اس پر ہے کہ تم نے ایسا کیوں سوچا خدا اب وہ نہیں ہیں اس وقت چیرمن اسلامی آئیڈیالوجی کانسل کے جناب شیرانی صاحب انہوں نے ایک فتوہ دیا تھا کہ شوہروں پر عورتوں کا گوشت کھانا جائز ہے یہ میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں چپا ہوا ہے چپا ہوا ہے چلیے منگل بدھ کا معاملہ تو تیہ ہو گیا یہ تو اب تیہ ہوا آپ دیکھئے یہ جملہ آپ سے بہت کچھ کہتا ہے کہ مرد کا تعلق صرف عورت کے گوشت سے ہے اس کے احساس سے نہیں اس کے ذرف سے نہیں اس کے ذہن سے نہیں اس کی فکر سے نہیں ہاں اگر منگل بدھ کو ناغا ہے تو کوئی بات نہیں بیوی موجود ہے آہستہ آہستہ پارچے بنا کے پسند دکھاتے رہی ہیں یہ چھوٹی باتیں ہیں معمولی باتیں ہیں مگر ان کا اثر معاشرے پر جس طرح ہوتا ہے جس طرح معاشرہ لا شعوری طور پر ان باتوں سے متفق ہوتا جاتا ہے وہ آپ دیکھئے اس کا سلسلہ دیکھئے یعنی یہ کمال کیا مذہب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دوسروں اپنی زندگی میں بھی آسانی پیدا کریں اور دوسروں کی زندگی میں بھی آسانی پیدا کریں ہم نے مذہب کو ایک ہتھیار بنا کر رکھا ہے کہ وہ ہمارا دفاع کرے گا اور دوسروں پر وار کرے گا نہیں مذہب کا معاملہ بہت نازک ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر نازک ہے میرا اور آپ کا معاملہ ہر دفعہ لے کے آ جاتے ہیں سامنے اس انداز سے کہ دوسرے کو یہ مشتقل کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسے کافر ٹھہراتے ہیں بھئی اس طرح کی بات نہیں ہے آج سے بہت سیکڑوں برس پہلے سو برس تو یقیناً ہو گئے ہوں گے اکبر علاو آدی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں سامنے یہ مذہب کی جو بحث ہے یہ صرف فالتو عقل والے کر سکتے ہیں مذہب جو ہے وہ ہمارے جو ایک خاص طبقہ ہمارے غریبوں کا طبقہ ہے جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ان کے لئے تو سب سے بڑا سہارا مذہبی ہے اور ان کو اس طرح سے آپ یعنی اپنے خود ساختہ فتووں کا نشانہ بنا لیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس پر یقین کریں کیونکہ ان کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے صرف ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے اب اس طرح کے فتوے جیسے انہوں نے فتوے کا ذکر کیا شیرانی صاحب خود دست و گریبہ ہمیں نظر آئے تھے ایک مولانا اشرفی کے ساتھ وہ بھی منظر ہم نے دیکھا ہے تو وہ لوگ کیا فتوے دیں گے کیا تلقین کریں گے جو آپس میں پانچ منٹ مل کے نہیں بیٹھ سکتے تو اس طرح کے فتوے تو بہت ہیں بہت ہیں ایک فتوہ یہ بھی تھا کہ ولی جابر کا فتوہ تھا کہ وہ چاہے تو اپنی نو دس سال کی لڑکی یا بارہ تیرہ سال کی لڑکی شادی جہاں چاہے کر سکتا ہے تو مطلب اس طرح کے فتوے سے اب زمانہ آ گیا آ گیا ہمارے گریس کرنا چاہیے ہم لوگ تو ان کو سمجھ لیتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کی تعلیمات پر بے تہاشا یقین رکھتے ہیں ان کی زندگی میں یہ فتوے بڑے مسائل پیدا کر دیتے ہیں زہرہ آپ پر میں یہاں ایک تھوڑی سی ہمیشہ کی طرح سے باغیانہ بات کرنا چاہتے ہوں مجھے بغاوت بہت اچھی لگتی ہے اور اگر فکر یا خیال کی بغاوت ہو تو کیا کہنا ہم صرف کہہ یہ رہے ہیں کہ عورتوں کے تخلیقی شعور سے انکار کیوں میں یہاں بڑھانا چاہتے ہوں کہ بہت سے مردوں کے تخلیقی شعور سے بھی انکار ہے ہر کوئی اپنی مرضی میں خود کامل نہیں ہے اور ان سے تو وہ وہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کیا کہنے سو مراد یہ ہے کہ یہ معاشرہ تخلیقی شعور سے ڈرتا ہے یہ معاشرہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ سچ سامنے نہ آ جائے یہ معاشرہ اس بات سے ڈرتا ہے اور جب عورت سچ بولنے لگے تو زیادہ ڈرتا ہے دیکھئے جو ڈرتا ہوا معاشرہ ہے اس کی وجہ یہ ہے مجھے معاف کر دیجئے گا کہ آپ کے حاکم ہمیشہ ڈرے ہوئے رہے اور جس کے پاس جو ہوتا ہے دوسرے کو وہی دیتا ہے خوف زیادہ ماحول میں آپ بے جگر اور باہوصلہ ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے نورالہدہ شاہ کشور ناہید یہ دونوں یہ کام کرتی رہیں اور ہم پیچھے کھڑے ہوتے رہیں گے آگے آنے کی بات تخلیقی شعور کا انکار انسان کے بہترین جوہر سے انکار ہے اور بہترین جوہر ہر کسی کو میں اثر نہیں آتا وہ لفظ مجھے بھی آتے ہیں شاید وہ خیال بھی آ جاتا خدا نہ خاصتا کبھی کبھی لیکن اس کو ایک صورت سے ایک پیمانے میں ایک لڑی میں پرو کے اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا کہ ان سب کو یہ معلوم ہو کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے بات صرف یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہم سے اس لیے کم تر ہے مردوں کے سامنے کیونکہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہے جسمانی طور پر قدوتنا اونچا نہیں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مادی وجود کے اختلافات ہیں اس کو وہ فکری تہذیبی اور اخلاقی فرق بھی سمجھتے ہیں اصل گڑھ بڑھ یہاں شروع ہوتی ہے تمام مرد بھی سب چھے فٹ کے نہیں ہیں پروین کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے پروین کا سوچ کے پروین پر لاداتا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے اظہار محبت صرف مرد کا گویا ایک احسان ہے جو ہم تم پر کر رہے ہیں کہ تم سے محبت بھی کر لیتے ہیں وہ پہلی خاتون ہے جو محبت کو ایک عالمی ہر سنف سے اوپر کی چیز دیکھتی ہے بڑی محبت سے بڑی محبت سے محبت کا ذکر کرتی ہے اس کی شاعری اس لیے بری لگ گئی کہ اس نے مرد کو محبوب بنا لیا کیا حرج ہے آپ پروین کے شر دیکھئے اور اس میں ایک اور بھی بڑی خوبی ہے تمام تر عورت کا احساس تمام تر عورت کا شعور اور عورت جس نظر سے زندگی کو دیکھتی ہے اس بات کا ذکر پتہ نہیں ہم کب تک زندگی کی اس گاڑی کو زنانے اور مردانہ ڈبے میں تقسیم کرتے رہیں گے زنانہ مردانہ ڈبا چلتا نہیں بہت دن آپ دیکھئے سعودی عرب نے زنانہ آلک کیا تھا تو محمد بن سلمان آگئے ہمیں بھی کہیں کسی ایک ایسے محمد بن سلمان کی ضرورت ہے جو یہ سوچ سکے سوچ سکے کہ یہ جو بندشیں ہم میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ مسلمان ہوں اور اس بات پہ مجھے بہت ناز ہے لیکن محمد سلمان نے عورتوں کو گاڑی چلانے اور سگرٹ پینے کی جازت دی ہے مگر بولنے کی نہیں دی میں ایک بات کہوں بولنے کی تو مردوں کو بھی اجازت نہیں دی بولنے کی تو اجازت انہوں نے بولنے کی اجازت دینا تو بہت بڑا خطرہ مول لینا ہے میں آپ کو اپنی زندگی کی چھوٹی سی بات بتا دیتی ہوں میرے شہر میں ایک انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ایک سیکیورٹی بورڈ بنائیں گے یا کیا کریں گے تو لوگوں نے اس میں کہا کہ عارفہ کا نام اس میں لکھ لیجائے میرے ایک بہت اچھے دوست پولس میں ہیں کہنے لگے پنجابی میں کہا کہ آپ لوگ شاید سمجھ جائیں نہیں تو ترجمہ کروں گے کہنے لگے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی تسانو وارا نہیں کھان دی یعنی وہ ہمارے ہمارے لئے کسی کام کی نہیں ہے تو دیکھئے زندگی نبھانے کے لئے وہ کہتے ہیں جھوٹ پہلا سہارا ہے جھوٹ کے سہارے پہ جھوٹی زندگی گزر سکتی ہے جھوٹ کے سہاروں میں سچ ڈھونڈنا اقلمندی کا کام نہیں ہے جھوٹ میں رہیے جھوٹ کو برکتے رہیے اور کامیاب ہوتے جائیں یہ خوش رہیے بہت خوش رہیے کہ جو توتے کی طرح سے میں نے قرآن پڑھا ہم سب ایسے پڑھتے ہیں سمجھنے کے لئے نہیں اس میں مجھے اممہ ہوا ہمیشہ گناہگار خطاکار لگی مجھے لگتا ہے کہ اممہ ہوا میری خودی میرے ضمیر کی پہلی آواز تھی میری جورت کی کہ کر کے تو دیکھو پھر دیکھیں گے ہوتا کیا ہے آدم تو اسی سے جھجگ گئے تھے آدم تو اسی سے جھجگ گئے تھے کہ وہ دانے گندم ہو یا سیب ہو کھانا نہیں ہے اس نے کہا کھا کے دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو یہ اور جنابے والا جن شخصیتوں کا آپ نام لے رہے ہیں ہم آج ان کو تو اس گفتگو میں شامل کر ہی نہیں سکتے اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ تو میرے یقین کا حصہ ہیں میرے تخلیقی شعور کا حصہ نہیں ہے وہ میرے یقین کا حصہ ہیں ہمارا ایمان ہے میرے ایمان کا حصہ ہے اگر میں ان کی بات کروں تو وہ موضوع دوسرا ہونا چاہیے ایمان اور عدب میں بہت فرق ہے بے عدب بھی ہوتے ہیں بے ایمان بھی ہوتے ہیں دونوں طرح کے لوگ آپ کیاں پائے جاتے ہیں لیکن ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے ہمیشہ مذہب یاد آئے گا مذہب بنیادی طور پر انسان کو ایک بات کی یاد دلاتا ہے کہ وہ صرف ایک حیوانی وجود نہیں ہے ایک اخلاقی وجود ہے اس کا جسے ہم انسان کہتے ہیں اور جو بات اس اخلاقی وجود کے خلاف ہوگی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اتنی عمر تو گزر گئی اور اگر تھوڑی بہت اور ہے تو میں اس کے خلاف آواز اچھاؤں گی کیونکہ میں صرف حیوانی وجود نہیں ہوں زہرہ آپ کی ایک غزل میں نے انیس سو اٹھاون میں پڑھی تھی میں اپنی عمر کا راز آپ کے سامنے کھول رہی ہوں اور اس کا ایک شیر تھا شاید مقتہ تھا تیرے جہاں کی ہر دل کشی سلامت ہے اس پر بڑے اتراز ہوئے تھے بہت میری نگاہ درستی ہے آدمی کے لیے میری نگاہ آج بھی درست رہی ہے میری نگاہ آج بھی درست رہی ہے اور کاش کے وقت اور ہوتا جو کہ نہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وقت کی تیسری آنکھ سب سے اچھا دیکھتی ہے مجھے بڑی خوشی ہے موسیقی